یہ جو دو محبتیں ہیں یہ دو نہیں یہ ایک ہے اعلیٰ حضرت کے یہ لفظ لَيْسَ حُبُّ السِّحَابَةِ لِزَوَاتِهِمْ وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ میں یار بیان کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کے پیار کا لَيْسَ حُبُّ السِّحَابَةِ لِزَوَاتِهِمْ اعلیٰ حضرت جن کے نام پر لوگ اپنی سنیت کا کی سلافت کراتے ہیں تو افسوس ہے کہ اتنے اعتقادی مسئلے پر ان کو چھوڑ کے سائٹ پہ ہو جائے اور اس وقت یہ ظاہر کریں کہ یہ بس ہمارا اپنا مزاج ہے جو ہم چاہے وہ کہیں لَيْسَ حُبُّ السِّحَابَةِ لِزَوَاتِهِمْ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کی بڑی شان ہے بڑی شان ہے بڑی شان ہے مگر یہ ان کی زواد کی وجہ سے نہیں ہے صحابہ کی زواد کی وجہ سے نہیں ہے لَيْسَا کا ترجمہ سب کو آتا ہے لَيْسَ حُبُّ السِّحَابَةِ لِزَوَاتِهِمْ کہ شریعت نے ان کا پیار لازم کیا ہم پہ مگر وہ پیار ان کی زواد کی وجہ سے نہیں ہے ان کی پرائیویٹ حیثیت کی وجہ سے نہیں ہے کس وجہ سے ہے بَلْحُبْهُمْ كُلْهُمْ جَمِعًا لِوَسْلَتِهِمْ بِرْسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار کی نسبت کا فائد ہے سرکار کی وجہ سے ہے سرکار کی نسبت نہ ہوتی تو یہ ہم پہ ان کا پیار لازم نہ کرتی شریعت یہ سرکار کی وجہ سے لازم ہوا پرساتی فرام بلَا حُبُّ اَحْلِ الْبَیْتِ لِنفُسِهِمْ کہ اہلِ بیت کی محبت ان کے انفس کی وجہ سے نہیں ہے بَلْحُبْهُمْ كُلْهُمْ جَمِعًا لِوَسْلَتِهِمْ بِرْسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان کا پیار شریعت نے ہم پر اس لیے فرض کیا کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی آلِ مبارک ہے اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو دو محبتیں ہیں یہ دو نہیں یہ ایک ہے آل حضرت یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں دو نہیں ایک ہے کیوں؟ فرما جب محبت کا سبب ایک ہے تو محبت بھی ایک ہے یا تو آل کی محبت کا سبب اور ہوتا اصحاب کی محبت کا سبب اور ہوتا تو پھر ایک طرف آل والے ہو جاتے دوسری طرف اصحاب والے ہو جاتے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ان دونوں محبتوں کا سبب ایک بتایا اور وہ ایک کون ہے ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم